اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ارکم نیوز ایش جی میں ہوں نادیا انوار سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہام خبروں پر پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری جس میں مہنگائی کے خلاف نعرے بازی ہوئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں قصہ لیا انتخابات کی تاریخ پر از خود نوٹس چار ججز بینچ سے علیدہ چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا جسٹس اثر من اللہ جسٹس اجاز الحسن بینچ کا حصہ نہیں ہے جسٹس مزاہر نکوی جسٹس یایا افریدی بھی بینچ سے الگ ہو گئے چیف جسٹس کہتے ہیں آئین کی تشریح کے لیے سماعت جاری رہے گی کل سماعت ختم کرنے کی کوشش کریں گے علی زفر کا کہنا ہے عدالت تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے از خود نوٹس کی 23 فروری کی سماعت کا حکم نامہ جاری چار ججز کے اختلافی نوٹ بھی حکم نامے میں شامل ہیں چار ججز نے بینچ میں سینئر ججز کی ادم شمولیت کا نکتہ اٹھایا از خود نوٹس کے دائر اختیار پہ بھی اتراز چیف جسٹس کہتے ہیں حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے اس لیے جاری نہیں کر سکتے مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو اتہ تار کہتے ہیں کہ سیمریا توڑی ہے تو قانونی لوازمات بھی پورے ہوں گے الیکشن سے متعلق کئی سوالات کا جواب آنا ضروری ہے عمران خان کا کل توشہ خانہ کیس میں ٹرائل ہے عمران خان پر کل فرد جرم آئی دھونی ہے ممنوع فنڈنگ کیس میں فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ عمران خان نے ایف آئی اے کو تحریری بیان جمع کروا دیا تو ہی جرم نہیں ہوا کیس سیاسی ہے توشہ خانہ کیس جوڈیشیل کامپلیکس منتقلی کی درخواست مسترد پیش ہونے کی یقین دہانی پر عبوری زمانت میں کل تک توسیک لیکٹین انڈ جرنل امجد شوہب کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور ہو گیا امجد شوہب پر سرکاری ملازمین کو اکسانے کا الزام ہے سرگونا میں تحال کسی کارکون اور رہنماں نے گرفتارین نہیں دی ڈی پیو چوک پر پولس کے اعلانات قیدی وین منتظر ہیں پی ٹی آئی کا آج سرگونا میں گرفتاریاں دینے کا اعلان کارکونان ڈی پیو چوک سے گرفتاریاں دیں گے پی ٹی آئی کے ناؤ رہنماوں کو تیس دن کے لیے نظر بند کیا گیا محکمہ داخلہ اور جیل حکام کی لاہور ہائی کورٹ میں ریپور شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان جیل بھرو تحریک گھر سے شروع کریں اپنے تین بچوں کو تحریک میں شامل کریں سن سے ایک بھی شخص گرفتاری دینے کو تیار نہیں ٹائگر نام لکھوائے پک اینڈ ڈروپ سرویس ہم دیں گے شمالی وزیرستان میں درشت گردوں کا بزدلانہ وار پین وام میں چیک پوز پر حملہ دو ایلکار شہید شہدہ میں سپاہی افضل اور سپاہی عمران شامل تھے دو ایلکار زخمی ہوئے علاقے میں سرچ آپریشن جاری دو ہزار تیس نوجوانوں کا سال ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا روہ سال نوجوانوں میں لیپٹوپ تقسیم کیے جائیں گے نوجوان ملکی ترقی میں عملی کردار ادا کریں گے توشہ خانہ کے اس جوڈیشریل کامپلیکس منتقلی کی درخواست مسترد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران خان کی زمانت میں کل تک توسیق راجنپور میں زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے نام موسن لغاری 9,392 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے نون لیگ کے عمران لغاری 55,218 ووٹ لے سکے ستائیس پروری دشمن کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کا دن شاہینوں نے دو بھارتی تیاروں کو زمین بوس کیا اسکری کی عادت کا قوم کو خراج تحسین ترکیہ سیٹلی جانے والی کشتی سمندر میں ڈوب گئی 28 پاکستانیوں سمیت 60 افراد جان سے گئے کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے 81 کو بچا لیا گیا 28 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں بارہ لا پتہ ہیں کراچی کے علاقے گلستانے جوہر میں فائرنگ نیجی اسکولز کراچی ریجن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جانبہا وائز چیئرمن پرائیوٹ اسکول فیڈریشن کے قتل پر سو آج پرائیوٹ سکولز بند رکھنے کا اعلان محکمہ تعلیم کا کہنا تھا کہ کراچی میں آج اسکول معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اسکول پہنچنے پر بچوں کو واپس بھیج دیا گیا مقبوزہ مغربی کنارے میں دو اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد کشید گی یہودیوں نے پلسطینیوں کے بیس سے زائد گھر اور بکانے نظر آتش کر دی اسرائیلی فوج سے جھرپے پلسطینی شہید اور درجن و افراد زخمی ہو گئے پی ایس ایل ایڈ لاہورگ لندرز کی شاندار فتح دو سو اکتالیس رنز کے جواب میں پیشاور کی ٹیم دو سو ایک رنز بنا سکی آج اسلام آباد یونائیڈٹس اور لاہورگ لندرز میں جوڑ پڑے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ارکمیوز ایشٹی موسیقی